رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ تمام ماہرین نفسیات کے یہاں سو فیصد صحیح اور درست ہے جواب دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے خوشحال مالدار پڑوسی کو دیکھتے ہیں بنگلاد نہائیت بہترین نوکر چاکر آگے پیچھے بہتر اور اچھا لباس پہن کر اس کے بچے گاڑیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں جس کے یہاں کاروبار نہائیت امدہ اور اچھا چل رہا ہے سماج میں اس کی بڑی اچھی پکڑ ہے سارے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں آپ جب اس کو دیکھتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں ہماری بھی کیا زندگی ہے ارے بھئی کیا کریں ہماری قسمتی خراب ہے کبھی اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں کبھی اپنے آپ کو نیچا ہلکا اور بہت گرا ہوا محسوس کرتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ لگتا نہیں جو پہنتے ہیں وہ اپنے کو اچھا نہیں لگتا تو دوسرے کو کیچھے لگے گا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو حسد تک لے جاتی ہے اور حسد کی بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے بہترین بیماری اور ایک پڑوسی آپ کا اور ہے جس کے کئی بچے ہیں محنت مزدوری کرتا ہے اس کے بچے گاڑیوں میں نہیں ٹھرتے ہر دن نئے نئے کپڑے نہیں پہنتے میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے لیکن حال یہ ہے کہ جب وہ کام سے گھر کو واپس آتا ہے تو اس کی گھر والی اس سے بڑی خندہ پیشانی سے آ کر ملتی ہے بچے آ کر اس سے لپٹ جاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ لے کر آتا ہے بچے اس کو خوش دنی کے ساتھ لے لیتے ہیں ہاتھ مودھ ہوتا ہے کپڑے بدلتا ہے اور نہیں بھی بدلتا ہے انہی کپڑوں میں ہاتھ مودھ ہو کر کھانا کھا کر اور جو لمبی تان کر سوتا ہے تو صبح ہی اس کی آنکھ کھنتی ہے اس کے برخلاف یہ مالدار پڑوسی رات کو دیر تک جاتا ہے دیر تک اس کے گھر میں بتی جلتی رہتی ہے اور جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتا جب تک اس کو نیند نہیں آتی چنتہ فکر وسوسے اندیشے خطرات دشمنوں کا ڈر چوروں چکوں کی یلغار یورش ان کی مکاریاں ان کی اجاریاں اس کے دماغ پر ہر وقت تاری رہتی ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان رہتا ہے آپ دیکھئے یہ غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے اور یہ مالدار آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کے جو بہترین طریقے اور اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اس آدمی کو دیکھئے جو آپ سے کمتر زندگی گزار رہا ہے اور دین کے بارے میں اس کو دیکھئے جو بہتر زندگی گزار رہا ہے آپ کا دل مطمئن رہے گا آپ اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھیں گے ہسی خوشی رہیں گے شکر کی عادت ہوگی آپ شکوے شکایتیں آپ کے دور ہو جائیں گے لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے کیا تو ساری زندگی شکوے کرتے رہیں گے اور یہ شکایتیں کبھی ختم نہیں ہیں ظالب کو دیکھی کہتا ہے کہ زندگی جب اس طور سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے زندگی کی تلخیوں پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شکوے کر رہا ہے لیکن اس طور سے گزر رہی ہے زندگی کی طور سے گزر رہی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے سے بہتر زندگی گزرنے والوں کو دیکھا تو تکلیم محسوس کی کاش اگر آپ ان لوگوں کو دیکھتے جو آپ سے بھی کم تر زندگی گزر رہے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا میں ہزاروں لوگوں سے بہتر زندگی گزر رہا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی